سلام علیکم سوڈنٹس امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک تمام ویورز کو اپنے خیر و امان میں رکھیں آمین آج میں آپ سب سوڈنٹس کے لیے گود نیوز لے کر آئیں ہوں کلاس 9, 10, 11 اور 12 اسپیشلی کلاس 9 کے لیے گود نیوز ہے جو کہ ریزلٹ ڈیٹ اور مارکس کے حوالے سے ہیں اسی کے ساتھ کلاس 10 کے لیے بھی گود نیوز ہے وہ امپروور پیپرز کے حوالے سے ہیں وہ ان تمام سوڈنٹس کے لیے ہیں جن کے پیپرز میں کم مارکس آئے ہیں اور وہ امپروور کے پیپرز دینا چاہتے ہیں اس کے علاوہ جمعہ 11 اور 12 کے ریزلٹ ڈیٹ بھی بتاؤں گی جو کہ فائنل ویب سائٹ پر بھی اناؤسٹ ہو چکا ہے سب سے پہلے جانتے ہیں کہ کلاس 9 کے لیے اس دفعہ مارکس کی کونسی پالیسی استعمال کی جائے گی اس دفعہ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ 30% والے تمام طلبہ پاس ہے کہ 40% والے پالیسی فی الحال کے لیے کینسل کر دی گئی ہے اسی کے ساتھ کلاس 10 کے لیے بھی یہی پالیسی اپلائی کی گئی ہے اس کا مطلب ہے کہ کلاس 9 کے لیے بھی یہی پالیسی اپلائی کی جائے گی کہ 40% والے مارکس دفعہ اس نہیں کیے جائیں گے یعنی 30% والے بچے تمام پاس ہوں گے انشاءاللہ اس کے علاوہ 9 کلاس کا ریزلٹ بہت جلت آئے گا جو کہ میں آپ لوگ کو ڈیٹ انشاءاللہ بتاؤں گی امپروومنٹ پیپرز دینے کے لیے کچھ اصول ہوتے ہیں فر ایزمپل اگر آپ کا کلاس 9 کا کمیسٹری پیپرز میں کم مارکس ہیں تو آپ صرف 9 کا پیپرز نہیں دیں گے بلکہ ساتھ میں جماعت دہم کا بھی پیپر دیں گے اگر آپ پیپر دیں گے تو ظاہر ہے پھر آپ اس کے ساتھ پریکٹیکل بھی دیں گے کیونکہ تھیوری کے ساتھ پریکٹیکل بھی کمپلسری ہی ہے اگر آپ صرف تھیوری کا پیپر دیں گے تو پریکٹیکل نہ دینے کی وجہ سے آپ کا تھیوری کا پیپر بھی فیل ہو جائے گا اس لیے پریکٹیکل دینا لازمی ہے اس کے علاوہ اگر آپ کلاس 10 کا کوئی پیپرز میں مارکس کم ہے تو آپ صرف اور صرف پھر کلاس 10 کا پیپر ہی دیں گے عموماً ریزلٹ کے 24 دن کے بعد امپروومنٹ پیپرز کی ڈیٹ آ جاتی ہے انشاءاللہ امید ہے کہ اس دفعہ بھی آپ لوگ امپروومنٹ پیپرز کے بعد بہت اچھے مارکس لیں گے اور اللہ پاک آپ کو آپ لوگوں کی امیدوں سے زیادہ مارکس دیں آمین سمامین اس کے علاوہ 9 کلاس کا ریزلٹ جو کہ نیو اپ ڈیٹ آیا ہوا ہے کیونکہ پسلی ویڈیو میں بھی میں نے بتایا تھا کہ کلاس 9 کا ریزلٹ 22 اگرسٹ 2024 کو آئے گا لیکن اب جو کہ نیو پالیسی یعنی نیو اپ ڈیٹ جو ویب سائٹ پر آ چکی ہے اور یہ ڈیٹ بھی اناؤنس ہو چکا ہے اس کے مطابق کلاس 9 کا ریزلٹ انشاءاللہ و تعالی لازمی 9 اگرسٹ 2024 کو آئے گا یعنی ریزلٹ کو آگے کر دیا گیا ہے اور ریزلٹ بہت ہی جلت آئے گا اور مجھے امید ہے کہ اس دفعہ 9 کلاس کا ریزلٹ 10 کلاس کے نسبت بہت ہی زیادہ اچھا آئے گا اور 9 کلاس کے سٹوڈنٹس ماشاءاللہ بہت ہی اچھے نمبروں سے پاس ہوں گے میں بھی دعا کرتی ہوں اور آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ سب بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تمام سورنس کو بہت ہی اچھے نمبروں سے پاس کریں کیونکہ اگر ہم ایک پیپرز دیتے ہیں تو ہمارے اس کے ساتھ بہت سی امیدیں وابستہ ہوتی ہیں اور اگر ہم کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہماری دعا بھی قبول فرماتے ہیں اس لئے کوشش کیا کریں کہ اپنے ساتھ ساتھ تمام طلبہ کے لیے بھی دعا کیا کریں کیا بتا ہم میں سے کون ایسا نیک اقار ہے کہ جس کی دعا قبول ہو جائے اور دوسرے طلبہ بھی اس کی دعا کے بدولت اللہ کے حکم سے ماشاءاللہ پاس ہو جائے تو اس لئے ایک ایک بار آمین کومنٹ باک میں لازمی لکھ دیجئے گا اور دعا بھی کیجئے گا اپنے ساتھ ساتھ میرے لیے بھی دعا کیجئے گا تمام سٹورنس کے لیے دعا کیجئے گا اللہ تعالیٰ تمام سٹورنس کو اپنے ایکزیم میں پیپرز میں بہت ہی اچھے مارکس اور گریٹ کے ساتھ پاس کریں اور ساتھ میں اپنے لیے بھی دعا لازمی کیجئے گا کیونکہ اپنی دعا جو ہے وہ بہت جلدی قبول ہوتی ہے وہ کیا کہاوت ہے کہ خدا بھی ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مند آپ کرتے ہیں یعنی اگر آپ لوگ اپنے لیے خود دعا کریں گے تو وہ بھی قبول ہوگی اکثر لوگ دوسرے سے دعا کرواتے ہیں آپ میں لیے دعا کرے آپ میں لیے دعا کرے اللہ مجھے پاس کرے اللہ مجھے یہ کرے آپ اپنے لیے خود بھی دعا کرے جو دعا ہم خود کے لیے مانگتے ہیں جتنے خلوص سے ہم خود کے لیے کوئی چیز مانگتے ہیں اتنے خلوص کے لیے کوئی دوسرا بندہ آپ کے لیے وہ چیز نہیں مانگ سکتا اس لیے جتنے خلوص جتنی ضرورت ہمیں ہوتی ہے اس چیز کی ہم اتنی شدت سے وہ چیز مانگتے اسی لئے اپنے لئے دعا لازمی خود کیجئے گا کوہش کیجئے کہ آپ دعا لازمی کیجئے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ لوگ کے خلوص اور نیت کو دیکھتے ہیں اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ ضرور ضرور لازمی انشاءاللہ بہت ایچھے نمبروں سے پاس ہوں گے اس کے علاوہ جو ہے کلاس 11 کا جو ریزلٹ ہے انشاءاللہ وہ آئے گا 10 اکتوبر 2024 کو اناؤسٹ ہو جائے گا اور کلاس 12 کا جو ریزلٹ ہے وہ بھی 12 سپٹیمبر 2024 کو اناؤسٹ ہوگا اس کے علاوہ کوئی سوال ہو تو ہمیں کومنٹ ضرور کیجئے گا ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے کومنٹ کا ریپلائی کر سکے اور اگر کسی ٹوپک کوئی ٹوپک سمجھ میں نہ آئے تو ہمیں کومنٹ کر دیجئے گا میں کوشش کروں کہ نیکس ٹائم اس پر ویڈیو بنا سکوں اس دفعہ تو میں ویڈیو جلدی اپلوڈ نہیں کر سکی امید کروں کہ انشاءاللہ اگلی بار بہت جلدی ویڈیو اپلوڈ کروں گی اور آپ لوگ ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے گا کیونکہ ہمیں آپ لوگ کی دعاوں کی بہت ضرورت ہے اور اسی طرح آپ لوگ کا بہت بہت شکریہ جس جس نے میری چینل کو سبسکرائب کیا ہے اور جس نے نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیجئے گا ہم آپ کے بہت شکر گزار رہیں گے اپنا خیال رکھی گا اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھی گا ہم بھی آپ کو یاد رکھیں گے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ